غزہ میں جاری اسرائیلی فوج کی صفاقیت تھم نہ سکی سہونی فورسز نے غزہ کے اسپالوں کو گھیراو کر لیا شفاست پالیندن اور عدویات اور بنیادی سہولیات سے محروم شہیدوں کی تعداد گیارہ ہزار اٹھتر ہو گئی دوسری جانب غزہ میں جاری اسرائیلی مظالم کے خلاف دنیا بھر میں عوام سراپا احتجاج لنڈن میں تین لاکھ سے زائد افراد کا مظاہرہ پیرس برسلز برلن میں بھی مظاہرے کیے گئے تفصیلات دیکھئے رپورٹ میں سہونی فورسز غزہ میں قیامت برپا کرنے کے در پہ اسرائیلی فوج نے غزہ کے تمام اسپتالوں کا گھیراو کر لیا الشفاہ اسپتال میں آکسیجن کی کمی کے باعث انتالیس بچے اپنی جان سے ہاتھ ہو بیٹھے فلسطینی وزارت سہت کے بیان کے مطابق اسپتال بند ہونے سے سینکڑوں مریضوں کی زندگی کو خطرہ تلاہ کریں اسرائیلی فوج نے الشفاہ اسپتال پر فاس فورس بم گرائے غزہ کے پینتیس میں سے اکیس اسپتال مکمل طور پر بند ہو چکے ہیں اسرائیلی فوج نے الودہ، القدس اور انڈونیشیا اسپتال کو بھی گھیر رکھا ہے غزہ کے بہتر میں سے اکاون ہیلتھ کیر مراکز بھی مکمل طور پر بند ہیں البراک سکول پر اسرائیلی حملے میں شہید ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد بیس سے تجاوز کر گئی دوسری جانب غزہ میں جاری اسرائیلی فوج کی جاریت کے خلاف لندن میں تین لاکھ سزدائی دفرات سڑکوں پر نکلائے اسرائیلی مظالم کے خلاف شدید نارے بازی کی شرکہ نے غزہ میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ کرتے ہوئے غزہ میں ہنگامی بنیادوں پر امداد پہنچانے کی اپیل بھی کی برطانیہ بھر میں فضائیں فری فلسطین کے ناروں سے گمشتی رہیں ادھر برسلز اور برلن میں بھی ہزاروں کی تعداد میں عوام سڑکوں پر نکلائے اسرائیلی مظالم کے خلاف شدید نارے بازی کی گئی شرکہ کا اقوام متحدہ اور دیگر عالمی تنظیموں سے جنگ بندی میں کردار ادا کرنے کا مطالبہ گورنر خیبر پختونخواہ نے سابق زیرالہ اور اپوزیشن لیڈر کو مشاورت کے لیے آج سلپ کر لیا گورنر دونوں راہ موف سے ان نئے نگران وزیرالہ کے نام پر مشاورت کریں گے نگران وزیرالہ خیبر پختونخواہ کی اچانک وفات کے بعد کی صورتحال سے نبٹنے کے لیے گورنر خیبر پختونخواہ سرگرم ہو گئے گورنر نے سابق وزیرالہ محمود خان اور سابق اپوزیشن لیڈر اکرام دورانی کو خط لکھ دیا آج دن گیارہ بجے وزیرالہ ہاؤس بلا لیا گورنر دونوں راہ موف سے نئے نگران وزیرالہ خیبر پختونخواہ کے نام پر مشاورت کریں گے گورنر نے سابق وزیرالہ اور اپوزیشن لیڈر کو آرٹیکل دو سو چوبیس ون اے کے تحت طلب کر لیا ہے سیاسی منزل ناوین سے خبر یہ ہے کہ قائد مسلمی قنون نواز شریف کی ہدایت پر مسلمی قنون کے رانما کراچی پہنچ گئے ہیں اس موقع پر خواجہ سعید دفیق نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہم کسی کے خلاف اتحاد بنانے نہیں جا رہے ایمکیو ایس میں ہمارا اتحاد ہو چکا ہے ہماری قیادت نے ہمیشہ آمن کے لیے کام کیا کراچی میں آمن کا سہرہ نواز شریف ہے سردار ایاس صادقہ کہنا تھا کہ پی پی سے ہمارا تعلق ہے ہم نے سولہ مہینے میں سات کام کیا وزیراعظم لاہور سے نہیں تو جاتی عمرہ سے ہوگا ہم کسی کے خلاف اتحاد بنانے نہیں جا رہے آج فضلی قوام انتخابات کا اعلان ہو چکا ہے الیکشن لڑنا اور اپنے ہم خیال لوگوں کے ساتھ مل کے الیکٹرورل اجسمنٹ کرنا ہر جماعت کا فنڈامنٹل رائٹ ہے ایمکی ایم کا اور پی ایم ایل این کا اپس میں الیکٹرورل ایک جو کوپریشن ہے اس کا فیصلہ ہو گیا ہے کراچی میں آمن لانے کا جو سہرہ ہے وہ نواز شریف صاحب کے ایڈیشپ کے سر ہے لیکن آپ جانتے ہیں کہ اٹھارویں ترمیم کے بعد زیادہ اختیارات صوبوں کو منتقل ہو چکی ہیں تو اس لیے وفا کے ایک حد تک اپنا کردار ادا کر سکتا ہے ہمارا ان سے تعلق ہے ہم نے سولہ مہینے حکومت میں بھی اکھٹے کام کیا اور اگر پھر ضرورت پڑی پاکستان میں تو ساری سیاسی جماعتیں پھر سے بھی بیٹھ سکتی ہیں جب ہم الیکشن کیمپین میں جاتے ہیں اور یہ ذکر ہوتا ہے کہ مسلم لیگ نون حکومت بنا رہی ہے تو یہ تو پیپلز پارٹی کے جو کینڈی ریٹس ہیں وہ ڈی مورلائز ہو رہے ہیں یہ جو ہے کہ لاہور سے نہیں ہوگا وہ لاہور شہر کی اندرون کی بات کر رہے ہیں وہ مجھے نہیں پتا ہمارا اگر بس چلا تو نواز شریف صاحب بھی ہوں گے ان کو چاہے آپ دور سے گن لیں یا جاتی عمرہ سے گن لیں پاکستان در ایک انصاف کرانمہ صدق عمر نے سیاست سے مکمل طور پر کنارہ کشی اختیار کرنے کا اعلان کر دیا اور کہا کہ پی ٹی آئی کی بنیادی رکنیت سے بھی استیفہ دے رہا ہوں سوچل میڈیا پر اپنے ایک بیان میں پی ٹی آئی کرانمہ صدق عمر نے کہا ہے کہ ایک دہائی سے زیادہ عوامی زندگی گزارنے کے بعد سیاست کو مکمل طور پر چھوڑنے کا فیصلہ کیا عوامی سطح پر پہلے بھی کہہ چکا ہوں میر ریاستی اداروں کے ساتھ تصادم کی پالیسی سے متفق نہیں ایسی پالیسی ریاستی اداروں کے ساتھ شدید ٹکراؤ کا باعث بنی ہے جو کہ ملک کے مفاد میں نہیں ہے اسد عمر کا مزید کہنا ہے کہ ان تمام لوگوں کا شکر گزار ہوں جنہوں نے عوامی زندگی میں میرا ساتھ دیا خاص طور پر این اے چوون کے ووٹرز اور ٹیم کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے مجھے دو بار منتخب کیا ہلکے کی خدمت کرنے کی بھر پور کوشش کی اللہ پاک پاکستانی قوم پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے